احباب کا بہت شکریہ ہے کہ آپ ہماری افتادہ پہ اس پیس کانفرنس کے حوالے سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں میں آج یہ پیس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان کی حیثیت سے کر رہا ہوں آپ سے یقیناً ترجمانی کے نزبت ہمارے دیگر احباب جو ہیں وہ مستقل رابطے میں رہتے ہیں جس میں عمدن شعید شاہین صاحب بھی ہے بیرستر گوھر بھی ہے تاہم آج کی اس پیس کانفرنس میں مختلف نقاط پہ آپ سے بات کرنی ہے سب سے پہلی بات جو رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ ہمارے ملک کا نظام آئین اور قانون کے برعکس نہیں چل سکتا اس لیے سٹیٹ کرافٹ اور جمہوری قوتوں کا جمہوری نظر میں آنا بہت ضروری ہے آئین کے مطابق یہاں پہ الیکشنز کا انعقاد انتہائی لازم ہے اس ملک میں منتخب نمائندوں بھی کو یہ حق ہمارے آئین نے دیا ہے کہ وہ انہیں لیڈ کریں گے حکومت میں آکے ان کی قیادت کریں گے انہیں قیادت فراہم کریں گے آئین میں یہ اصول بلکل واضح ہے لیکن ظاہر ہے جمہوری انتظام کے لیے الیکشن کا شفاف ماہور ہونا ضروری ہے اور لیول فیلڈ ایون فیلڈ فراہم کرنا جو ہے وہ انتہائی لازم ہے سب سے بنیادی بات جو پہلے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ قیادت جو ہے سٹیٹ کرافٹ کی جتنے ادارے ہیں انہیں ایک جیسا محول اور ایک جیسی ٹریٹمنٹ لیڈرشپ کو دینی ہوں گے اور دینی چاہیے پاکستان کی سب سے بڑی عوامی لیڈرشپ پاپولر لیڈرشپ جو ہے اس کا نام عمران خان ہے عمران خان پر مقدمات بلا کہ انہیں پابلز سلاسل کیا گیا ہے انتہائی گھنڈے انتہائی توہین آمیز انتہائی مساکہ خیس کیسز میں انہیں انوارب کیا گیا ہے لیکن خان صاحب گریس کے ساتھ ان کیسز کا سامنا کر رہے ہیں جو ٹریٹمنٹ ہماری لیڈرشپ کو دی جا رہی ہے اور جو ٹریٹمنٹ آپ نے حضب مخالف کی لیڈرشپ کے ساتھ دیکھی ہے وہ بلکل مختلف ہے ایسی مثالیں دنیا میں نہیں گئی نواز شریف نہ امام خمینی ہے نہ نیلسن منڈلا ہے نہ ہی وہ عوامی اسرار پر واپس آئے اور وہ جن حالات میں گئے تھے اور جن حالات میں آئے گئے ہیں فرق یہ ہے کہ اس وقت وہ گئے تھے قانون کو اپنی بیان حقی جوا گر آکے اور اب جو آئے ہیں تو انہوں نے برطانیہ میں بھی ہائی کمیشن سے پروٹوکال لیا ہے سعودی عرب میں بھی پروٹوکال لیا ہے پاکستان میں بھی پروٹوکال لیا ہے اور انہیں پروٹوکال دینے کے لیے جو نظام تھا بائیومیٹرک کا ہماری عدالت کا انتظامی سٹرکچر جو ہے اسلامباد ہائی کورڈ کا وہ بھی تبدیل کر دیا لیا ہے اور عوام کو نظر آتا ہے کہ نو مئی کو خان صاحب کو بائیومیٹرک کے نام پہ کس طریقے سے ایمبرسمنٹ کا شکار گنایا گیا اور یہاں پہ نیا نواز شریف کو کس طریقے سے سہولتکاری فران دیئے ہیں پلڑے برابر رکھیے آئین اور قانون کے انصاف ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آرہا مسابی سلوک بھی دکھائی نہیں دے رہا جبکہ قانون کی نظر میں یقصان ٹریٹمنٹ بنیابی حق ہے فرنڈمنٹل رائٹ ہے کیا فرنڈمنٹل رائٹ صرف آئین میں لکھے ہوئے چند پرویجنز کا نام ہے یا یہ لیڈنگ رائٹس ہے اب خصوصاً وہ مقام آگیا ہے کہ جہاں پہ ہم نے فرنڈمنٹل رائٹس کے اطلاق کو یقینی بنانے کے لیے کوئی دقیقہ فرغداش نہیں کرنا ہر طرح کی جد و جود کرنی ہے آئین اور قانون کے نظم کے مطابق اسی لیے ابھی قریب مستقبل میں ہمارے لیڈرشپ انصاف لائل سورم کی ہمارے انصاف لائل سورم کے سربرہ شاداب جعفری صاحب ہیں وہ اور دیگر مقتدر پاکستان کی جو شخصیات ہیں قانون کے میدان میں وہ چیف جسٹس صاحب سے ملیں گی اور انہیں آگاہ کریں گی انتظامی طور پر کہ جراب ڈیگنیٹی آف مین ڈیگنیٹی آف سیٹسنز ایکول ٹریپمنٹ کے بنیادی حقوق ہے پہلی مرتبہ یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ موقع ونیر حضر کی سے بنایا جانا ہے یہ مزاق جمہوری دنیاوں میں نہیں ہوتا موسیقی موسیقی موسیقی